بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب کو خوش آمدید ہمارے چینل میں اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اور ہر جگہ خیر و آفیت سے رکھیں اور عمال سننے اور دیکھنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں آمین سمہ آمین آج آپ کی خدمت میں ایک ایسا ہی خیروں اور برکتوں سے برا ہوا عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی لا جواب اور باکمال ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو کے نقش سے دعائیں قبول حاجات پوری نسلیں آباد و شاد محتاجی و تنگ دستی ہمیشہ کے لئے ختم اس کے آٹھ کامیاب طریقے آپ کے لئے لے کر حاضر ہوئے ہیں اس نقش سے آٹھ طریقوں سے اپنی حاجات پوری کروا سکتے ہیں مہنامہ اکری جولائی دوہزار دیس کے شمارہ میں سے یہ نقش حاصل کرنا پہلے طریقے کی بات کرتے ہیں جو بھی حاجت ہو بس دونوں ہاتھوں کے درمیان اس نقش کو رکھ کر دعا کیجئے مراد پوری ہوگی انشاءاللہ دوسرا طریقہ یہ ہے یہ نقش رئیس بنانے کی جابی اور فارمولا ہے بس نقش لیجئے اور گھر پر تنگ دستی اور محتاجی ختم تیسرا طریقہ یہ ہے لیمینیشن کروا کر گھر کے ہر کمرے میں لگائیے مین گیٹ پر لگائیں اس گھر میں کبھی نظر بد جادو جنات آسیب نہیں آئے گا اگر ہوا تو ختم ہو جائے گا نافرمان ناکام اولاد کے کمنے میں جہاں ان کی روزانہ نظر پڑھے لگا دیجئے چند دنوں میں نافرمان اولاد فرما بردار اور ناکام کامیاب ہو جائیں گے نمبر پانچ پہ ہے نقش حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو کو روزانہ کسی بھی وقت اپنے سامنے رکھیں خوشبو لگا یہ نقش پر انگلی پھیرتے ہوئے رسالہ پر لکھا گیا عمل کیجئے جہاجت دل میں رکھ کر یہ عمل کیا جائے گا انشاءاللہ وہ پوری ہوگی نمبر چھے پہ ہے بیٹیاں سسرال میں پریشان ہیں یا رشتے نہیں آ رہے بس نقش عمر کو ارکے گلاب لگائیے اور ان کے دوپٹے میں سی دیں اور اس دوپٹے کو سر کے اوپر رکھیں خوشحالی خوشبقتی دروازے پر تستک دیتی کوئی آپ کو انشاءاللہ دکھائی دے گی نمبر سات پہ ہے لا علاج بیماریاں امراض قلب نقش کو چہرے سے لے کر سینے تک پھیریں اور دل کے مقام پر رکھیں بیماری ختم صحت من زندگی کا انشاءاللہ آغاز ہو جائے گا نمبر آٹھ پہ ہے نقش کو تکیاں میں رکھ کر خوشبور لگائیے نورانی مخلوق آپ کی مدد کرے گی ولی جنات دوست بنیں گے پہلے سے اشارہ ہو جائے گا کہ کسی بھی کام میں آپ کا فیصلہ غلط ہے یا درست اس نقش سے آپ کو ان آٹھ طریقوں سے مدد حاصل ہو سکتی ہے نوٹ یہ نقش رسالہ سے الگ کر سکتے ہیں لیکن اس نقش کی فوٹو کاپی ہرگز مت کروائیے اپنے پیاروں کے بھی انعمال کے بارے میں اپنے پیاروں کو بھی اس حمل کے بارے میں بتائیے تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکے جزاک اللہ